جی شیخ اگر ہم کسی کو دنیاوی فائدے کیلئے سلام کرتے ہیں تو کیا یہ بھی شرک میں آئیں گا دنیاوی فائدے کیلئے کیسے جیسے ہم کسی سے بات نہیں کرتے لیکن ہمارا جیسے بزنس سے ریلیٹیڈ بھائی دیکھئے اگر سلام ایک عبادت ہے اگر ہمارا مقصد اس سلام کا صرف دنیا حاصل کرنا ہے تو آپ کو دنیا ملے گی آپ کو کوئی عجر نہیں ملے گا آپ کو کوئی بھی عجر نہیں ملے گا بلکہ اگر اس میں ریاکاری ہے تو آپ کو اس پر گناہ ملنے کا اندیشہ ہے اس لیے سلام یہ دین ہے شریعت ہے عبادت ہے اس کو دین شریعت اور عبادت سمجھ کے آپ کو کرنا ہے آپ کو جو دنیای فائدہ ہے تو آٹومیٹک ملنا ہے تو اگر آپ اس کو خالص دنیا کے لیے کر رہے ہیں تو یہ ریا ہو سکتی ہے یہ شرط کے درجے تک داخل ہو سکتی ہے اگر عبادت کو دنیا کے لیے کیا جائے تو